السلام علیکم ورحمت اللہ سامین بارہ محرم الحرام کی تاریخ شروع ہو چکی ہے دس اگست ہے سوشل انہ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے خبر کا عنوان ہے مسلم لیڈر اور دہلی وقبور کے چیئرمین ممبر اسمبلی آمانت اللہ خان کو ناجائز طریقے سے گھیرنے کی کوشش دراصل آج انٹری کرپشن بیورو نے الڈی سیکریٹ ریٹ کو یعنی مرکزی سرکار کے زیر انتظام سیکریٹ ریٹ کو یہ خط لکھا ہے ختمہ کہا گیا ہے کہ آمانت اللہ خان کے کئی معاملات کی جانچ چل رہی ہے اور اس جانچ میں ان کا عوضہ آڑے آ رہا ہے اس لئے ان کو چیئرمین کے عوضے سے ہٹا دیا جائے یہ خط انٹری کرپشن بیورو نے الڈی سیکریٹ ریٹ کو لکھا ہے ظاہر سی بات ہے یہ ان کو گھیرنے کوشش ہے دہلی سرکار نے اس کا قرارہ جواب دیا ہے دہلی سرکار نے آج دن میں کہا کہ اول تو ابھی تک ہمیں خط کی کوپی محصول نہیں ہے دوسرے کہ جانچ چلتے وقت اس ملک میں ایشہ کوئی نیم ضابطہ اور اصول نہیں ہے کہ متعلقہ آدمی کو ہٹا جائے مثال کے طور پر اس ملک میں رافیل کی جانچ ہوئی کیا وزیر آدم رندر موجی کو ہٹایا نہیں ہٹایا یہ سوال دہلی سرکار نے کیا ہے اس کے ساتھ ہم آپ کو بتلا دیں کہ چوبیس گھنٹے پہلے یو پی کے ایک وزیر کو بازابطہ قصور وار ٹھہرا گیا ہے ان کی زمانت بھی ہوئی ہے اس کے باوجود یو پی سرکار نے اعلان کیا ہے کہ ان کو وزارت سے نہیں ہٹایا جا رہا ہے تو آخر یہ کس طرح کی بے شرمی ہیں کہ ایک طرح ایک طرف اس طرح کی اعلان کیا جا رہے ہیں اور دوسری طرف دہلی میں مسلم لیڈر امانت اللہ خان کو گھیرنے کی ساتھ چل رہی ہے کیا یہ دو طرفہ یعنی دوہری کاروے نہیں ہیں ایک طرف آنکھ بند کی جا رہی ہے اور دوسری طرف اس لئے کہ وہ مسلم لیڈر ہیں ان کو گھیرا جا رہا ہے موسیقی